لَبَّئِ جَيَا حُسَيْنِ ٹی وی ٹورینٹو کینیڈا سے اور امام آس افیشل چینل انڈیا سے پروگرام ہے استقبال ماہِ ازا آنکھوں کے ساحلوں پہ ہیں عشقوں کا ایک حجوم شاید غمِ حسین کا موسم خریب ہے جہاں ناظرین غمِ حسین کا موسم خریب ہے اور آج جو پروگرام استقبال ماہِ ازا لیا جا رہا ہے آج کی ٹاپک جو ہے ہم محرم کیوں مناتے ہیں اور لگاتار یہ سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں اور آج دو علماء کے درمیان جو گفتگو ہونے والی ہے اسی ٹاپک کو لے کر اور اس کے آگے بہت سارے یعنی سوالات ہیں جن کے جوابت دو ہمارے درمیان علماء بیٹھے ہوئے ہیں آج کے ہمارے مہمان خاص شکاگو سے محترمہ عالمہ کازمہ زیدی صاحبہ ہیں جو کہ ایک اسلامک اسکولر ہیں اور ایک مدد سے دینی فرائز انجام دے رہی ہیں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہیدر ٹی وی اور امام اصر اوفیشل چینل پر اور ساتھ ہی ایک اور مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ممبئی انڈیا سے حجت الاسلام والمسلمین آخل ترابی صاحب جو کہ ایک اسلامک اسکولر ہیں اور کئی سال سے دینی سماجی اور ملی قدمات انجام دے رہے ہیں آپ دونوں کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت اس پروگرام کے لیے نکالا کیونکہ بہت ضروری ہے تو ناظرین بینہ کسی تمہید کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سوالات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہم مہمانوں کے خدمت میں سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سوال شروع کرتے ہیں محرم کا سب سے پہلے تو یہی کہوں گے کہ محرم کا جو چاند ابھی وقت ہے مگر حلال محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی ہم محرم کی تیاری کرتے ہیں حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے خدا کے گھر سے ہیں جاتے مگر خدا کے لیے یہ تیاری امام حسین علیہ السلام کے غم کے منانے کی کس طرح سے ہو یہ کئی سوالات ہیں مگر ایک سوال سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ہماری بہن کازمہ زیدی صاحبہ کی طرف اور آپ سے ایک سوال ہے جو میرا ہی نہیں ہے بلکہ میرا تو سوال نہیں ہو سکتا آج جس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے یہ امت مسلمہ کا سوال ہے یہ ان تمام تر اہل اسلام کا سوال ہے جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ محرم کیوں مناتے ہیں بلکہ ہونا ضروری یہ ہے کہ محرم کو سب کو منانا چاہیے عالم اسلام کو منانا چاہیے کیونکہ پاؤنڈر آف اسلام رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور بہتر کی شہادت تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم محرم کیوں مناتے ہیں کیونکہ آج کا ٹاپک بھی یہ ہے اور بہن کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور بہن سے سوال کرتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب آپ ضرور دیں بس مختصر سا یہ جواب ہوں اور آگے ہم لوگ انشاءاللہ پھر آغاز صاحب کی طرف پڑھیں گے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي اول بلا اول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده والسلاة والسلام والتهیت والاکرام النبی الامی القرشی المکی المدنی حاشمی الذي سمی في السماع بأحمد وفي الارضین ابو القاسب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمه دافل بلا والوبا والقہل والمرک والسلاة والسلام والتحییت والاکرام اہل بیت النبوہ ومعادن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی وخزان العلم وارکان البلاد واناستر الابراد والسلالة النبی وعمانہ الرحمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکو فکم اتقلین کتاب اللہ و اترتی اہل بیتی قال امام معصوم علیہ الصلاة والسلام رحم اللہ من اہیا امرنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امام مکتب اصر امام اصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس چینل سے اور ٹرونٹو سے ہیدر ٹی وی چینل کے توسل سے یہ جو پروگرام ہماری پوسٹ زاکرہ عالمہ زاکرہ رزوی صاحبہ جو پیش کر رہی ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہمارے لیے کیا گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ محرم کیوں ہم مناتے ہیں یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اور بہت ہی سمجھے کہ اس کی اگر وضاحت کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے تو یقینا یہ بہت ضروری بھی ہے ہم نئے سال ہجری کیلنڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں قربانی کی یادگار پر ہم نے سال کو ختم کیا ہے اور نئے سال کو ایک قربانی کی یادگار سے شروع کر رہے ہیں لہذا اس وقت ہمارے پاس بہتہا پڑی بڑی ذمہ داریاں ہمارے پیش نظر ہیں کہ ہم محرم کیوں مناتے کیسے منائے اور کس طریقے سے ہماری جو رسپانسبلیٹی ہے ایک ازادار ہونے کی حیثیت سے کیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت موقع ہے اور یہ امام اثر افیشیل چینل سے اور ہیدر ٹی وی کے معرفت سے پروگرام جاری ہے میں اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور اپنی ہوسٹ زاکرہ رزوی اور خاص طور پر حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا رابی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں کہ ہمیں موقع ملا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم اظہار خیال کر رہے ہیں اگر اس میں کچھ کوتا ہی ہو جائے گی تو آپ اسلام فرمائیں گے یقیناً جب افق پر حلال یعنی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہماری کیفیت بدل جاتی کربلا کی یاد اسیرانِ کربلا کے تذکرے بیواؤں کی مسلسل آہیں اور پیاس تشدت جب یہ ساری چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ایک لفظ ملتا ہے کربو بلا اور وہ کربو بلا جس میں امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم قربانی پیش کی کہ اس کے بعد میں یہ کہوں کہ جسے سید الشہدہ کہا گیا اور اس زمین کو کربلائے معلہ قرار دیا جاتا ہے ہم اس موقع پر جب ماہ محرم کا آغاز ہو جاتا ہے تو مختلف جگہوں سے یعنی کہ یونیورسٹیز کے طالب علموں کی طرف سے مختلف مکاتب فکر کی طرف سے بہت سارے سوالات کی بوچھار ہم تم تمام ازاداروں کے اوپر ہوتے محرم چودہ سو سال گزر چکے ہیں محرم کو منانے کی ضرورت کیا ہے کربلہ کی یاد کو تازہ کرنے کی ضرورت کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو تمام تبرکات ہیں ان کا احترام کیوں ہے ہم باتم کیوں کرتے ہیں لیکن ایک ازادار ہونے کی حیثیت سے ماہ محرم کا آغاز محرم کیوں مناتے ہیں اور تمام تبرکات کا احترام کیوں کرتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم قرآن اور قرآن کی آیتوں اور اقوال معصول اور اقوال رسول خدا سے پیش کرتے ہیں بس اس کی تیاری رہنی چاہیے کہ ہمارے سامنے اگر کسی مقاتب فکر کے باطل نظریہ اور غلط افکار سامنے آ رہے ہیں تو ہم بھرپور قرآن کی روشنی میں اس کا جواب پیش کر محرم کیا ہے حضور سرور کائنات کی زندگی سے لے کر امام حسین کی مختصر میں تعریف کرا دوں اور وہ سفر کو تیہ کروں کہ حضور سرور کائنات نے نور کا پیکر ہے بشری لباس پہن کر اس دنیا کے اندر آئے کس لیے آئے تاکہ صحیح معنوں میں بشر کو بشر بنا تاکہ صحیح معنوں میں انسان کو انسانیت کا لباس پہنا دے اس وقت جب انسان خست ہو چکی تھی انسانیت ختم ہو چکی تھی لوگ نبردازمہ رہتے تھی ایک اوٹ پر برسوں لڑائی ہوا کرتی اس عرب کسی جہالت کی رازدھانی میں حضور سرور کائنات نے بھی آیا جب قولو لا الہ اللہ تفلہو کی آواز بلل ہوئی اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں آپ کے سامنے کہ لوگ دشمن ہو گئے جو صادق کہہ رہے تھے وہ بھی چھٹلانے لگے اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب مسند امامت پر مولائی کائنات جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے جو کچھ سرکار ختمی مرتبت نے آپ کو سوپا تھا آپ نے اسی طریقے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا منصوص من اللہ امام کون ہوتا ہے حلال مشکلات کون ہوتا ہے خاضی کون ہے کائنات کا خیر البشر کون ہے اس دنیا کا ساری چیزیں مولا نے پیش کی مگر اس کے بعد دشمن کی زہریلے منصوبے چلتے رہے ساتھ ساتھ مولا نے کئی سال تک خاموشی بھی اختیار کی تلوار بھی اٹھایا اس سے زیادہ کوئی بہادر نہیں اس سے زیادہ کوئی مددگار نہیں یہ کل ایمان اس جیسی آواز ہر ایک وقت وہ بھی آیا جب اس دین اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے پہنچاتے میرے مولا نے خوفے میں ابن مولجیب کی ضربت شہید ہوئے امام حسن علیہ السلام کا زمانہ اور آپ نے بھی کریمانہ اخلاق اور اپنی تمام کردار افعال سے وہ ساری رسول خدا کی سوپی ہوئی چیز کو جسے بتایا تھا کہ میرے دونوں سردار جوانے جنت ہے لہٰذا آپ نے پھر وہ زہر کا پیالہ پی پی آ دین اسلام کے خاطر توحید کے خاطر اصول دین اور فروع دین کو بچانے کے خاطر اب اس کے بعد کتاب خدا کی توحین کی جا رہی کہا جا رہا تھا کوئی دین نہیں ہے وہی الہی کا مزاق اڑایا جا رہا تھا وہ وقت جب آیا ہے تو اب امام حسین علیہ السلام اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جو جملہ کہا ہے وہ ذرین جملہ ہے پوری دنیا والوں کو پیغام دینے کے لیے اسلام سلامتی کا مذہب ہے اسلام امن کا مذہب ہے اسلام مساوات کا مذہب ہے کیا کہا انہی لم اخرج اشروں والا بطرہ والا مفسدوں والا ظالمہ انہی خرشتوں لے طلب اصلاح بھی امتیں چھتے ہیں میں کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں کسی جنگ کے لیے نہیں کسی حکومت کی دماء نہیں ہے تخت پر بیٹھنے کی خواہش نہیں نکل رہا ہوں نانا کے دین کی اصلاح کے لیے اور پھر جب نکلے تو پھر آپ میں کہوں محرم کیوں مناتے ہیں آئے دیکھیں وقت دس دن نہیں بلکہ فرشیزہ ایک یونیورسٹی ہے فرشیزہ ایک دانشگاہ ہے جہاں ہر جوان بچے بھوڑے سب آتے اور ہر قسم کا پیغام نشہ ہوتا ہے ہر قسم کی تبلیغ ہوتی ہے چونکہ ایک فکر ہے حسین اس فکر کا نام ہے حسینیت ایک افکار ہے اور میں یہ کہوں یزید کیا ہے یزید کو روش ناس کرائے ہیں یزید باطل کی پوری تاریخ جس لفظ میں سمٹ کر آگئے اس کو یزید کہتے ہیں یزید شرطات حامال نمرود فیرون کا نمائندہ ہے اور امام حسین علیہ السلام محمد مصطفیٰ سلحاب سب کی سیرت و کردار کو لے کر کارولا کے میدان میں اس انداز سے آئے کہ کہنا پڑا واللہ اے حسین چکار کر دی آدم نے آواز دی آپ نے آدمیت کا بھرب رکھ لیا نون نے آواز دیا آپ نے میرے تقویے کو دنیا والوں کے سفر انداز نے پہنچایا ابراہیم نے فرمایا آپ نے میرے خلد کے درجے کا موقع فرہم کیا اور پھر اس کے بعد عیسیٰ نے کہا آپ نے میری مسیحائی کا دم رکھ لیا سرکار ختمی مرتبت نے کہا حسین تم نے میرے امت کی نجات کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لی آج ہم دعائے توصل پڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھئے امام حسین نے کہا ایک رات اے حسین جو تم نے مونلت لی ہے نا تم نے میرے اس سنے کی حقیقت کو دنیا والوں کے سامنے واضح کر دی چکی پیس پیس کر پالنے والی رکمان نے کہا حسین میں تمہارے رونے والوں کی آنسوں کو اپنے رومال میں جرس کر دی رہا ہوں یہ آنسوں ہماری تاریخ بن گیا محرم مساوات کا درست دی رہا ہے محرم علم کا درست دی رہا ہے محرم جو ہے تہذیب بشر کا نام ہے یعنی جس طریقے سے اخلاقیات کو جس حد تک بلند کر سکتے ہیں فرشیزہ سے بلند کر سکتے ہیں جس طریقے سے حسینی افکار کو دنیا والوں کے سامنے انفاقِ حسین کو دیکھنا حسین نے راہِ خدا میں کیا کہہ لٹایا آئیے فرشیزہ سے دیکھنا حسین کا اخلاق کیسا تھا آئیے دیکھئے حر کی خطا کو لمحوں میں ماف کر دینے والے کو حسین کہتے ہیں لہٰذا کس طریقے سے گلے گلے لگایا حسین کو دیکھنا ہے حسین امامِ حسین علیہ السلام نے رنگ و نسل کے تفرقی کو کیسے دور کیا امامِ حسین کے خافلے کے اندر حبش کا غلام بھی ساتھ ہوئی ہے اور رنگ و نسل کے فرقوں بھی میرے مولا نے ختم کیا اور اس مشن میں اس حسینی مشن میں بچے بھی ہیں اس حسینی مشن میں خواتین بھی ہیں امامِ محرم ہم کیوں بناتے ہیں امامِ حسین کی حکمتِ عملی کو اور دنیا والوں کے سامنے واضح کرتے ہیں امامِ حسین کی سٹریٹیجی کو اور دنیا والوں کے سامنے چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ ہمارے یود ہو اس وقت ہمارے یود ایسا بہت بڑا ہمارے یود کا گروہ ہے کہ جس قدر چاہے قرآن کی روشنی میں اخوالِ معصومین کی روشنی میں ہمارے بچے یونیورسٹی میں افکارِ غسینی کو روشناز کنا سکتے ہیں محرم غم کا مہینہ ہے مولا نے فرمایا ہے معصومین میں سے ایک کال ہے کہ ریان ابن شبیب کو کہا تھا امامِ رضا نے علیہ السلام کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خلد میں میرے ساتھ رہو تو میرے غم میں غمزدہ رہنا اور میری خوشی میں شریک ہونا ایک امام اور کیا فرماتے رحم اللہ من اہیا امرنا خدایا ان پر رحمت نازل فرمانا جو میرے عمر کو زندہ کرتے ہیں کہ محرم محرم عمر کو زندہ کرنے کا ہے حسینی افکار کو حسینی مختد کو حسین امامِ حسین کی حکمت علی کو کربلا کی یاد کو ظالم کے کھہرے سے وہ ظلم کے نقاب کو جوج پھیکنے کا نام ہے ان کے ظلم کو دنیا والوں کے سامنے روشناز کرنے کا نام ہے کربلا اور محرم ماہ محرم ہم اپنی ہر طریقے سے یہ بہترین پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہم ماہ محرم کے بہت سارے پیغامات کو دے سکتے ہیں بے شکر ہے ماشاءاللہ سلامت رکھے کیونکہ یہ مذہب ہے نہ ہی مسلکتی لڑائی ہے کیونکہ دین اسلام واحد ایک ہے اور اسلام مسندیدہ خدا کا دین ہے اور دین اسلام کے آج اتنے مسلک ہو گیا اور کسی نے کیا خوب پوچھا کہ آپ کون سے مسلک سے ہیں اہلِ تاشو ہیں شیعہ ہیں یا اہلِ سنت الجماعت ہیں دربلا کے بعد بس دو ہی فرخے رہ گئے ہیں ایک تو یزیدی یا پھر حسینی خدا سے دعا کرتی ہوں کہ پروردیگار متحد کر دے تمام تر عالم انسانیت کو اور ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر لائے اور راستہ آموار کرے وقت کے امام امام زمانہ جللہ اتنے کیونکہ یہی تو ہے کہ آج دین اسلام فرقوں میں بٹ کر رہے گیا ہے اور آج جس مقصد کے تحت آج جس پلیٹ فارم سے ہم ذکر کر رہے ہیں اور ذکر اہلِ بیعت ہے اور جس ٹاپک کا تذکرہ چھڑ چکا ہے کیونکہ یہ محرم ہم کیوں مناتے ہیں یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے اور بہترین ماخل آپ نے اس کا جواب دیا بگر آج اب ہم آگے آغاز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کیونکہ نباس ہے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ دل بند ہے بطول آزادی کون ہے جنب سیدہ پاتم زر السلام علیہ وسلم کے فرزن کیونکہ وقت عز القدا نے بنایا حسین کو پھر اس کی کائنات بنائی حسین نے حیرت سے کربلا میں خدا دیکھتا رہا جب اپنی کائنات لٹائی حسین نے جس کی کائنات کربلا میں لڑ گئی ہو اگر ہم نے اس ذکر کو عام نہیں کیا کیونکہ ذکر تو عام ہونا ہی چاہیے اور ذکر اہل بیت ذکر خدا ہے تو کیونکہ اب ہم بڑھتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین اگر خلانا آخیل درابی صاحب کی جانب اور سوال کرتے ہوں آخیل صاحب آپ سے جب کتابت کیونکہ ذکر ہے اور ذکر ممبروں سے ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے ذکر ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ذکر تبلیغ دین ہے تبلیغ اقلاقیات ہیں تبلیغ اسلامیات ہیں تو ہمیں چاہیے کہ تبلیغ دین کر رہے ہیں نا تو علماء کی ذمہ داری کیا ہے قدبہ کی ذمہ داری کیا ہے تو آخیل صاحب وضاحت سے ہمیں بتا دیں تاکہ جتنے بھی آج نوجوان بچے ہیں آج بہت سارے ایسے عالم دین سٹوڈنٹس ہیں ہم بھی سٹوڈنٹ ہیں اور ایک حقیر سے یہ کہیں گے کہ مہت قلیل سی عبادت میں شامل ہو رہے ہیں بس ہمارا نام نام آمال میں درج ہو جائے ہمارا یہ وقت درج ہو جائے بس آپ وضاحت کر دیں کہ آج قوم کے نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں نوجوان بیٹیاں بھی بیٹھے ہوئے ممبر رسول کا حق ادا کرنے کے لئے آج کن کن ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیبین وطاہرین المعسلومین المظلومین و لعنت اللہ علیہ اعادائیہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ حسین وعلا علی بن حسین وعلا اولاد حسین وعلا السحاب حسین السلام علیکم جمیع ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے مکتب ایمام عصر جلاللہ فرجو شریف کے ذریعے جو یہ سقبال اعزا کا پروگرام نشر کیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ساتھ حیدر ٹی وی جو ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ ہیں اور اس چینل کے سرپرست اللہ حج میدی حسین تربلائی صاحب خدا انہیں صحیحت کے ساتھ حیات انہائیت فرمائے انشاءاللہ انہائیت شکر اکتار ہے کہ خاہر قازمہ زہدی صاحبہ جو اس وقت ہماری خاص گست خاص مہمان ہے ان کے سہت کے لئے دعا کرتا ہوں اور تمام بابا اور بلا اور آپ پاس سے آپ سب کو پروردگار محفوظ رکھیں ساتھ ساتھ خاہر زاکرہ رزوی صاحبہ جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اور اس پروگرام کے علاوہ بھی تمام پروگرام میں شریک ہوتی ہے شہزادی صلی اللہ کی خاص انعیات آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہو یہ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہمارا یہ پروگرام استقبال ماہ عزا ہے تو سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں شکرانہ تھا کرنا چاہیے کہ سال بھر جس ماہ کے لئے ہم دلتے تھے الحمدللہ اس کرونا کے دور میں بھی اس مبا کے دور میں بھی اس بلا کے دور میں بھی ان آفتوں کے دور میں بھی پروردگار عالم نے اگر ہمیں محرم کے قریب کر دیا ہے تو ہم اس محرم کے واسطے سے اپنے آپ کو حسیم کے قریب کر دیں اس محرم کے واسطے سے ہم اہل بیت سے اپنے آپ قریب کر دیں بہت اچھا سا جملہ کسی ایک اچھے دوست نے کہا تھا وہ یہ کہ کربلا کا وجود ہی اس لیے ہوا ہے تا کہ انسان بندہ جو ہے وہ عبادت سیکھ لے بندہ بن جائے اور جو عورت ہے وہ پردہ سیکھ لے یعنی باحجاب ہو جائے یعنی دو صورتیں ہیں وہ باحجاب ہو جائے گی تو اٹومیٹک اسلام کے قریب ہو جائے گی اور اگر مرد جو ہے وہ عبادتوں کے قریب ہو جائے گا تو اسلام ہمیں محرم کیوں کرنا چاہیے اس لیے یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہمیں محرم کیوں کرنا چاہیے یہ سوال اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں تاکہ یزید کے چہرے پر جو نقاب پڑی ہوئی ہے اس کو کوئی جو ہے وہ لوش نہ سکے اس کو اتار نہ سکے اور ہم محرم کر کے دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یزیدیت کو ہم نے کل بھی بے نقاب کیا تھا آج بھی بے نقاب کرتے ہیں اور ہماری نسلیں جب تک زندہ رہیں گی یزیدیت کے چہرے کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکار کرتے رہیں ہاں ہماری قبرستان چاہے شہیدوں سے ہے حسین نے اپنے پورے گھرانے کو خود سمیت اپنے ساتھ کربلا کے میدان میں خدا کے حوالے کر دیا اب خدا کے لیے یہ لازم و ضروری تھا کہ جس طریقے سے عید آزہا کی یاد بنائی جاتی ہے کسی طریقے سے کربلا مولا کی یاد وہاں پر جناب ابراہیم اسماعیل کو ایک لے کر گئے تھے کربلا میں بہتر اسماعیل کو لے کر امام حسین آئے تھے وہاں جو اسماعیل دس ذرہش کو تھا وہ اپنی والدہ سے مل کر آیا تھا مگر کربلا میں جو دس بحرم کو اسماعیل آئے تھے مائے در خیمہ پہ کھڑی تھی اور ان کے اسماعیل اس پہ باوفا سے گرتے چلے گئے اور زمین کربلا پہ گر کے شہید ہوتے رہے وہاں دس ذرہش کو ابراہیم وہاں کا جو اسماعیل ہے وہ جا کر اپنی والدہ سے واپس ملا ہے مگر دس بحرم کو جو اسماعیل قتل گاہ میں قتل ہو گئے وہ ماہ اس طریقے سے ساتھ ہیں کہ نہ سر پر چادر ہے نہ سر پر عبا ہے نہ سر پر ردا ہے یہ ساری الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ استقبال عزا ہے ہم ماہ عزا کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یقینا آنکھیں جو ہے وہ نمناک ہونے صرف عزا خانے صرف سجائے نہ جائے صرف جو ہے وہ لباس تبدیل نہ کیا جائے صرف جو ہے وہ لائٹنگ کا انتظام نہ کیا جائے بلکہ اپنے آپ کو بھی تیار کیا جائے امام حسین سے اپنے آپ کو ملاقات کرنے کے لیے کہ ہم امام مزدوم کربلا سے کس ملاقات کریں حسد اگر ہمارے اندر ہے تو کیا ہم کربلا والوں کے قریب جا سکتے ہیں جلن اگر ہمارے اندر ہے جھوٹ فریب ریا اگر ہمارے اندر ہے ان ساری چیزوں کو اپنے وجود سے دور کر دیں تب آپ استقبال کریں ماہ ازا کاب اے مولا حسین جس مجھ سے کیا ہے میری بہن نے اس کا جواب اسی کے اندر اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ جب ان ساری چیزوں سے آپ دور ہو جائیں گے تو جو ممبر پر بیٹھا ہوا شخص اپنی باتیں آپ کو سنا رہا ہے جو میں واسطہ مظلوم کربلا پیش کر رہا ہے اپنی باتوں کو وہ آسانی کے ساتھ آپ کے دل و دماغ میں اتر کی چلی جائے گی اس لیے کہ کربلا کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ آپ کا مقدر سمر جائے تاکہ آپ کے اندر تقدیر غر پائی جائے اے میرے دوستو جو خاص طور پر سولہ سال کے ہیں اٹھارہ سال کے ہیں محرم بتا سکتا ہے کہ اچھا بیٹا کیسے بن بنا ہے کوئی نہیں بتا سکتا دنیا میں کہ اچھا باپ کیسے بنتا ہے انسان یہ کربلا آپ بتائے گی کہ اچھا باپ بن سکتے اچھا ماما بن ہے اچھا چچا بن ہے اچھا خالو بن ہے اگر ان کو سب سب بہترین پانا ہے تو کربلا میں اپنے آپ کو اتار دو اور یہ خطیب کے لیے بھی لازم ہو ضروری ہے اور یہ نہیں کہ یہ بات ہے صرف مرد کے لیے نا نا یہ عورتوں کے لیے موجود ہے حد یہ ہے حد اچھا دوست بن آئے اچھا دوست کربلا میں موجود اور فقط یہ نہیں زندگی کے لمحات میں جب کسی جگہ پر آپ کا دل کسی کے ساتھ تنگ ہو جائے اور مسئلہ دشمنی تک پہنچ جائے تو امام حسین نے اور کربلا نے اس کے لیے سبق آج کربلا کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ ان بکھرتے ہوئے رشتوں کو ہم ایک نزاکت کے ساتھ جگہ پر جمع کر دیں تاکہ ہمارے رشتے بکھرتے ہوئے پھول کی طرح جو ہے وہ کسی کے پہروں تلے روضے نہ بلکہ گلدستہ بن کر پورے گھر کو مہتر کر دیں تاکہ دنیا یہ جان لے ایسے ہوتے ہیں لی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں کربلا کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں اہل بیس سے محبت کرنے والے بے شک کیونکہ ہمیشہ مجلس ہوتی ہے اور مجلس میں ایک نعرہ خاص لگایا جاتا ہے نعرے کی یاد دلا دی ہے ہماری درس کا کربلا کربلا جب ہفتہ سیدھا راستہ ہے کربلا درس گاہ ہے ہماری کربلا تو یہی کربلا سے ہمیں درس ملتے ہیں اور یہی درس میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے متحد ہوں کیونکہ یقیناً ہمیں ایک دوسرے سے جڑنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کی دل میں محبت ہونی چاہیے تب ہی تو جا کر ہم سیرت آئمہ اہل بیت حضور علیہ السلام پر چل سکتے ہیں یقین مانے اگر ایسا ہو تو عجب نہیں ہے کہ امام زمانہ جللہ تعالی فرج جک کا ظہور ہو جائے کیونکہ آج مسئلہ ایک اور بن چکا ہے مجلس اور مجلس سب سے پہلے تو آپ نے بہت بہترین کیونکہ وضاحت کی ہے اور یہ ماحول جو ہے آج کا بہت ہی پراشوب ماحول ہے اور اس ماحول کے اندر سب سے بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ وائرس سے بھرا ہوا یہ جو ماحول چل رہا اور اس میں یہ ذکر تھمانہ رکا کیونکہ یہ چلتا رہے گا کیونکہ شمہ سے شمہ جلے سلسلہ جاری رہے اور ہمیشہ رہے ہم رہے نہ رہے سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے بچے بھی پرش عزا بچھاتے رہیں گے اور یہ عبادت عظیم کرتے رہیں گے تو یقینا بہن کی طرف بڑھتے ہیں اس کے آگے ایک سوال ہے چھوٹا سا اور اس کے بعد میں وضاحت کر کے آغاز صاحب کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد بس کیونکہ پروگرام جو ہیں ہمارا بہت ہوتا چلا گیا اور ماشاء اللہ سے اتنی بہترین انداز سے آپ لوگوں نے وضاحت کی کہ لگتا ہے کہ بھی دو چار گھنٹے بھی اگر پروگرام ہوتا رہے ناظرین سنتے رہے تو بہترین مگر ضروری ہے کہ ہم اس پروگرام کا اقتطام بہت جلد انشاءاللہ بھی کریں مگر سوال ہے کیونکہ اب جو ازاداری کے لیے فرش ازا بچھتی ہے اور ارگنائزر جو ہوتا ہے یہ ناصران امام زمانہ میں شامل ہونے کی جو ہم دعا کرتے ہیں یہ نصرت کرتا ہے کیونکہ فرش ازاد جو بچھاتا ہے مقصد امام حسین کے لیے ایک مقصد ہمارا زندہ ہے اور پردہ غیب میں ہے امام زمانہ جللہ تعالی فرج کو یعنی ہم پورسہ دیتے ہیں زندہ کو ہی تو ہم پورسہ دیتے ہیں ہم پورسہ دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ پورسہ کس طرح سے دیا جائے غمزدہ ہے بہتر کا پورسہ دیتے ہیں مگر یہاں دیکھتے ہوں پھر ہماری انانیت جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ان کی مجلس ایسی تو ہماری مجلس اس سے اچھی بہترین ہے یہ بھی بہت اچھا ہے کہ ہونا چاہیے آپ نے ایسی کی تو ہمیں ایسی کریں گے آپ نے اتنا ایسا کیا تو ہم ایسے کریں گے بہت اچھی بات ہے مگر یہاں اگر انانیت میں ہے تو اگر فرش ازا انانیت میں بشتی ہے تو پھر وہاں شہزادی نہیں ہوتی کیونکہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ منصوب یعنی کہ تقلیق ہم ہوئے ہیں زہرہ کی دعا سے یعنی شہزادی کون ہے ان کی دعا سے تو منصوب ہر ایک سانس ہے فرش ازا سے مجلس کو تماشانہ بنا اپنی انا کا زہرانہ چلی جائے کہیں فرش ازا سے یعنی منصوب ہر ایک سانس ہے کربو گلا سے زہرانہ احساس پیدا ہوتا ہے ہم شہزادی کون ہے ان کو خوش کر رہے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ہم فرش ازا بچھا رہے ہیں خیال ہونا چاہیے کہ ہم جس کے لئے فرش ازا کا اعتمام کر رہے ہیں وہاں پر یہ ارش ازا ہوگی ارمدو جس کو کرتے ہیں جس کو ورنہ یعنی کرم یہ امام حسین مظلوم کا ہے ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں امام حسین مظلوم کی ماں ہمارے گھر تشریف لاتی ہیں تو اس گھرانے میں جس گھر میں ہم پرش ازا بچھاتے ہیں امام بارگاہوں کو سجاتے ہیں علم مبارک سے وہاں پر ہم معصومین خوش ہوں وقت کا امام خوش ہوں جی بہن بسم اللہ ماشاءاللہ بہت امدہ سوال ہے جو اس وقت چینل کے تھو مکتب نمو اصر اجر اللہ سال اور ہیدر ٹی وی کے سیدہ زاکرہ رزی کی طرف سے جو سوال میں آس آیا ہے وہ نہایت اہم سوال ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ نشر ہو لوگ اس کو سنیں اور ارادہ کریں جیسا کہ خود آلی جناب مولانا جیتو بیسلام والمسلمین جناب عقل طرعابی صاحب نے بیان کیا کہ درس گاہ کون سے رشتے ہیں جو آئیڈیل بن کر اس فرشیزہ سے مہر کر ہمارے سامنے درس نہیں دے رہے ہیں لہٰذا پوری درس گاہ ہے اور اس کو اس دستگاہ سے کیا لینا ہے کیا ذمہ داری پر کیسے قدم رکھنا ہے خدا میرے آزاؤ جواریم کو اتنا مضبوط بنا دے کہ حسینی فکر کو حسینی خیالات کو ازاداری کو واطمہ زہرہ کی تمنا کو دنیا والوں کے سامنے صحیح طریقے سے پیش کر سکتے اور وہ کیا ہے برش ازادار آپ نے بڑی اہم اہم باتیں کی سوال کے اندر ہم لباس کا خیال رکھتے ہیں انانیت ہوتی ہے مجلس شروع ہوتی ہے تو وقت کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا مجلس مجلس سے ٹکرائی جاتی لیکن یہ سب بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھے ہیں حسینیت کیا سبق پہ تھی تہذیب بشر کا سبق انسان کو انسان بناتی کامل انسان مکمل انسان تہذیب آراستہ انسان اور ہر عمل کا انحسار اس کی احسن نیت کے اوپر ہوتا ہے بہترین نیت کے اوپر ہوتا ہے پرش ازا کے بچھانے ہی سے ہماری احسن نیت کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہاں سے استقبال ماہ ازا کے ساتھ اگر کوئی ہوسٹ ہے اگر کوئی مجلس کو آراستہ کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں بالکل یہ عقیدہ راسخ ہے اور وہ اس بات کو سمجھ رہی ہیں صحیح طریقے سے کہ اس فرش ازا پر سیدت النیسائل عالمی من الاولین والآخرین میں نے آپ کے سامنے سے پہلے ایک پروگرام شیئر میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ گرانی پلے عصمت کی اتنی ہے کہ دیکھا ہے پیت تعظیم ہو جاتا ہے محمد مصطفیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کے ساتھ جس کے استقبال کو کا قدم ہمارے پاس آ رہا ہے چون کہ سوچ یہ رازیت المرضیہ ہے چون اپنے امتحان میں عالم بالا میں عالم ذر میں کامیاب قرار پائیں ان کے خلقت سے پہلے کیا موجزات ہے کمالات ہے بی بی کے درجات ہے اب یہ کاش وہ دل کے اندر کرن جات جائے کاش وہ معرفت پیدا ہو جائے رہنے والا عوقات نماز میں پابند ہے وقت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کے لئے بی چین ہوتا ہے اسی طریقے سے فرش ازا بچھانے کے بعد جو وقت دیا گیا اس پر شریک ہو جائے ہم یہ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے جب میں کسی مجلس کے پرچے کو بچھتی فرش پر لکھا جاتا ہے وقت لکھا جاتا ہے اس وقت یہ مجلس شروع ہوگی یہاں تک یہ بھی لکھا جاتا شار لیکن ایک گھنٹہ مجلس ڈیلے ہو جاتی ہمیں ایسا بننا ہے جو کہہ دیا ہے وہ کر کے دکھا رہے اگر اس اصول پر قائم رہیں تو گویا حسینی فکر کو ترویج کرنا ہے حسینی پر کام کو آگے بڑھا رہے وقت بہت قیمتی ہمارے لئے ہمیں بہت قیمتی قیمتی کام کو کرنا ہے اس مجلس دو مہینہ آٹھ دن میں ہمیں بہت ساری چیزوں میں ٹرینڈ ہونا ہے دوسری اہم چیز کیا ہے جس فرشیعظہ پر بلا فاطمہ کو بلائے ان کی آنے والے ازادار کو تبرک پیش کرنا دیکھئے روزانہ کے کھانے میں کھانا کہتے ہیں کسی کو دعوت کرتے ہیں اور اپنے ٹیبل پر بلاتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے آئیے تبرک کھائیے وہ کہیں گے آپ نے گجے کھانے پہ بلائے تیازہ کہتے کھانا کھائیے مجلس فرشیعظہ جس پر بڑھلے والی اللہ کی نعمت کو تبرک کہتے ہیں جو نام حسین میں جو کھانا مل جائے اور اس میں برکت آجائے وہ تبرک ہے اس کا احترام کریں یہ بھی شاعر اللہ ہی میں شامل ہو جائیں گی میں کہوں جس کا احترام تبرک کر کہ کہ اس کا احترام اس کو ضائع نہ کیا جائے یہ مشن ہے یہ استراتیجی امام حسین کی امام حسین کی ازاداری کی تبلیغ ہے پانی والے کی احترام ان کو پانی بلانا ہے ان کی نالائن ان کے جوتیوں کو ٹھیک ترکھنا ہے کیسے روزن کرنا ہے کیا مجلس فرش عذا پر کیا بیان کرنا ہے ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں کتنی آثنتیسٹی ہے حدیث جو بیان کر رہے ہیں ہم جو کچھ اقوال معصومین بیان کر رہے ہیں یہ سالی چیزیں بلکل اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خطیب بتائیں کہ یہ فرش عذا ایک بہت بڑی دانشکہ ہے لباس جس مذہب کے اندر علم کو خزانہ کہا گیا ہماری پہچان ہماری شناخت ہمارا علم ہے امام کیا فرماتے یتیم نہیں وہ جس کا ماں کوئی ماں باپ مر جاتا ہے جس کا کوئی باپ مر جاتا وہ یتیم نہیں ہوتا یتیم وہ ہوتا جس کے پاس علم نہیں جہاں مولا علی یہ فرماتے نظر آتے میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں کہ اس نے میرے لئے علم کو رکھ رکھا جو ہے جارت کو رکھا اور اس کے بعد جہاں بتاتے علم میں فرقہ جا ہماری پہچان ہمارا شناخت علم ہے وہ خزانے ہیں ہمارے پاس جو اس وقت ممبر سے ادا کیے جائیں گے وہ خطاب امام حسین وہ خطابت وہ امام کے کلام میں نے جیسا کہ ہم سب اس خیالات کو ظاہر کریں امام کا ایک 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 مقام پر اتنے ذرین کلمات ادا کی ایک مقام پر کہہ غلاب یہ لوگ یہ دنیا یہ لوگ دنیا سے غلاب ہیں اور اس کے بعد کیا کہ دین ان کی زبان پر ہے اور جب ان پر کوئی پریشانی آ جاتی تو وہ بھی رخ کرتی یہاں پر استقلال دی حسین ہی فکر رکھتے پریشانیوں میں صبر کا مظاہرہ اور اس کے بعد آزمائش کی منزلوں اوپر زبان پر ذکر الہی کیونکہ حسین نے کربلا میں جس طریقے سے توحید کو پیش کیا ہے جن کی بہن نے ہی کہ دیا پہلے والے ربنا تقبل منہ حاضل قربان خدا تعالیٰ میری قربانی کو قبول فرمان جن کی بہن نے آگے چل کر اس مشن میں اس افکار میں کیا ساتھ دے کر کہ تو مجھے پریشانی سے ڈراتے ہو میں تمہیں یہ کہتی ہو میری شہزادی زینب میں نے حسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا یہ پریشانی یہ مسائب کے شدائیت یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں ہر چیز میں ایک سرشار ہو لہذا فرش اپنے لباس پر فکر نہ کرے لباس پر فکر نہ کرے بلکہ اپنی فکر کو آلہ بھر برش مجلس پر سوچ لیں کہ فاطمہ زہرہ آرہی اور ہم جیسے اس وقت آپ سے مخاطب ہیں نا ہمارے نگاہوں کے سامنے آلی جناب مولانا صاحب ہمارے سامنے ہم سوچیں جب ہم خطاب کر رہے تو ہمارے سامنے فاطمہ تو زہرہ ہم سامعین جو بیٹھے ہوئیں سامعات جو بیٹھے ہوئیں وہ سوچیں پہلو میں کون کون آکر بیٹھ گیا ہو سکتا ہمارے پہلو میں فاطمہ زہرہ ہو سکتا ہمارے پہلو میں جو جناب زینب سلام اللہ کیسا مظاہرہ کرنا ہے ہم اپنے حسینی میں آسان نہیں پیدا ہو جو یوسف زہرہ پردہ غیب میں سمجھ جائیں گے یہ میرا سچا پیروکار یہ میری سچی مجاہدہ ہے پھر راستے ہموار ہونے لگیں گے اور پیغام حق دلوں میں اتر لگی یہ ہے اصل مقصد مجلس کا اور اصل مقصد ہے ذاکری کا اور مقصد سننے وانوں کا آئیں تو ایسے آئیں جیسے لگے کہ شہزادی کی کنیز ہے اس انداز کے آکر بیٹھے کہ میرے پہلوں میں شہزادی زینب آکر بیٹھ گئے لہٰذا سرخرو ہو جائیں گی اور وہ بھی شہزادی کا دل بھی شاد ہوگا پھر جب دل شاد ہونے لے گی دولت حاصل ہوگی علم کی نعمت لے گی سو جوتیس بھی ہوگی نا دعا کے فاطمہ کے بعد جائز اور نہ ختم ہونے والی یہ مقصد آزا کا اور آنے والی ہجری اور نئے ہجری کیلنڈر کے آغاز محرم کیونکہ زمانہ پہلے دس دن بارہ دن محرم کے منائے چاہتے تھے اور اب مخصوص دو مہینے آٹھ دن یعنی کم نہیں ہوتے یعنی یہ اپن یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی آف امام خسین مظلوم کربلا جو اپن ہوتی ہے یہ تو صدیوں سے ہر دن ہر لمحہ اپن یونیورسٹی مگر اس میں جو درس ہمیں روز ملتے ہیں خوش خسمت ہی ہماری آقا صاحب نے کہ دو رکعت نماز مگر دو رکعت نماز اب تو ہر نماز سے پہلے پڑھ لیا کریں کہ کم سے کم ہم حق گو اہل بیعت اتھار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور منتظر امام زمانہ میں شامل ہونے کے لیے اس قابل بننے کی کوشش کر رہے کیونکہ اب تذکرہ چھڑی چکا تھا جنب زینب کا نام ہی آ چکا ہے اور کیونکہ بی بی کے نام کے بغیر یہ تذکرہ آدھور ہے کیونکہ جو خافلہ امام مظلوم کربلا سے یعنی مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک پہنچا ہے امام مظلوم کے ساتھ ساتھ شریکت الحسین بن کر جو بہن بی بی جناب زینب سلام علیہ نے اس لوگوں تک پہنچانا اور یہ سیرت جناب زینب سلام علیہ علیہ پر چلنے والی تمام تر ناظرین میری بہنیں جتنے بھی جہاں تک ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں آپ سب کو سلامت رکھیں کیونکہ اب ابتدا ہونے والی ہے ماہ محرم کی اور ماہ محرم کس طرح سے منانا چاہیے یہ بہت خوب ہماری بہن نے اور ہمارے بھائی اکھل دورابی صاحب نے بہت اچھے سے وضاحت کی ہیں بگر یہاں اب جس بی بی کا تذکرہ ہے جس بی بی نے اپنے دو لال دن اسلام پر خربان کی بھائی پر خربان کی بی بی کے تذکرے کے بغیر یہ تمام ہمارا جو پروگرام ہے یہ نہیں ہوگا میں اپنے بھائی سے کہوں گی مولانا سے کہوں گی کہ اب وضاحت کر دیں کہ بی بی نے جو قربانیاں دی ہیں یہ قربانی رائے گا نہ جائے امام حسین کی تمام تر قربانیاں جو تھی ان قربانیوں پر آج ہماری جان قربان ہیں تو آپ وضاحت کریں بی بی جناب زینب سلام اللہ اللہ کے وہ ذکر کا میں تذکرہ کرنا چاہتے ہوں جو بی بی نے وہ آخری لمحات جو قید خانے میں گزار کر جناب سکینہ سلام اللہ کے ساتھ کیونکہ بی بی نے جناب سکینہ سلام اللہ کی جو شہادت ہے وہ بھی شہادت عام نہیں ہے اور بی بی نے اپنی جان دے کر قیل حرم کو خید خانے سے چھڑایا اور اس کے بعد جو فرش عذا بچھی تو بانی مجلس سب سے پہلی جو ہے وہ زاکرہ جناب زینب سلام اللہ ہے بی بی کا پیغام آپ آگے پہنچائیں بسم اللہ بہترین باتیں ہو رہی ہیں اور اچھے پیغام جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں میں دیر سے دو منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ آہ شہزادی جب جناب عبداللہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا تھا اس میں کچھ کنڈیشن تھی اور ان کنڈیشن میں دو شرطیں خاص تھی اور وہ یہ تھی کہ ایک تو رسول اللہ کی زیارت کے لیے بی بی زینب کو نہیں روکا جائے گا یعنی شہزادی جب چاہے وہ اپنے نانا کی اپنے کی زارت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی ایک شرطی کہ عبداللہ اگر حسین کبھی سفر کے لیے آمادہ ہو اور زینب ساتھ جانا چاہے تو آپ حسین گنر ہوتی اور جناب عبداللہ جو پوری پابندی کے ساتھ اپنی زندگی پر جو ہے اسی میں انہی شرطوں پہ گزار دیا اور یہاں ترک کے شہزادی سلام اللہ علیہ تشریف لے کے گئی اور وہ تمام کے تمام چیزیں جو شہزادی زہرہ سلام اللہ علیہ کے اندر پائی جاتی تھی وہ بے این ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اندر پائی جاتی تھی اسی لیے آپ کو سانی زہرہ کہا جاتی جناب زہرہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے بعد سانی زہرہ سلام اللہ علیہ تو ہے مگر سانی زہرہ کے بعد پھر کوئی سانی زہرہ جیسا نہیں آسکے یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت ایک مہمان کا انتظار کرنے والا ہے اے میرے دوستو اے میرے بھائیو اے میری مہ اے میری بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ خدا آپ کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ خدا آپ زندگی میں موقع حیرت فرمائے کہ جب آپ وہاں پر جائیں سیریا شام میں اور وہ پہلی جگہ جہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرش آزا کو بچھایا تھا جب آپ اس کی زیارت کرنے کے لئے جائیں جب آپ وہاں پر بیٹھ کر مجلس کریں گے عجیب گریے کا عالم ہوتا ہے عجیب سے انسان جو ہے وہ عجیب سی فضاء ہو جاتی ہے آنکھوں سے خود بخود آسو بہنے لگتے ہیں اچانب آپ کے رخصار ایسا محسوس ہوگا جیسے جو جھلک جانے کے لئے جو گر جانے کے لئے تیار ہو گیا ہے جب آپ وہاں جائیں گے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کس طریقے سے ایک عورت کتنی نازوب ہوتی ہے کہتے کمزور ہوتی ہے کہتے کہ وہ برداشت کی طاقت بہت زیادہ نہیں رکھتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ خون دیکھ لے تو اقل فراست گم ہو جاتی مگر اللہ یارا محرم الحرام کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا کے میداز نہیں یہ خاص طور پر اس لئے بھی کہہ رہا ہوں اس لئے کہ یہ ازاداری ماں کی دوت کے ذریعے سے ملی ہے خدا کے لئے خواتین کو ازاداری سے کوئی نہ روکے اس لئے کہ انہوں نے گودیوں میں اور لوریوں میں ہم کو حسین حسین بتایا ہے گربلا کے واقعات کو گھٹیوں کے ذریعے سے اور شیر مادر کے ذریعے سے جو تبرکات کے ذریعے سے ہمارے وجود کے اندر گیا ہوا ہے یہ خواتین کے ذریعے سے اس پوری نسل میں پائی جاتی ہے لہذا خواتین کو آپ کوپرینٹ کریں آپ ہو سکتا ہے جن بھر میں ایک مجلس کرتے ہو وگر آپ جانتے ہیں آپ کے گھر کے اندر جو خاتون ہیں وہ چار کربلا والوں کے نام پر خاموش رہی اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے خاتون خانہ کربلا والے کے ذکر کے لیے اپنے گھر سے باہر نکھلی ہو اور شاید ہو سکتا ہے اس طریقے سے ذمہ داری کو انجام نہ دے پائی ہو جیسے کیا کھانا نہیں بنانا تھا تم کو نہیں دو مہینے آٹھ دن امام حسین کے نام پر اتنا کھانا ملتا ہے کہ کوئی کائنات پر نہیں کہہ سکتا کہ ہم بھوکے رہتے ہیں لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ دو مہینے آٹھ دن اس بات خاص طور پر خیال لگ اور خواتین سے اس کے پیچھے بھی بتاؤ آپ کو ریزن ہے وجہ ہے سبب ہے علیہ تھا اس کے پیچھے بھی یہ جو میں نے بات کہی اس لیے کہ جب امام حسین ہو سکتا ہے میں تھوڑا ستیس چالیس سکر آپ کو زیادہ لے لوں مگر یہ بات اہم و ضروری ہے اور آپ کے گوش گزار ہونی جناب زینب صلی اللہ علیہ سے مظلوم کربلا نے کی ہے بہن زینب نماز شم میں اپنے بھائی حسین کو فراموش نہ کرنا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہاتھ پسے پشت اگر بدے ہوں گے تو کوئی بات نہیں اگر سر پر ریدہ نہ ہوگی کوئی بات نہیں اگر بدن پر چادر نہ شب جیسی نماز کو بھی قضا کرنے والی نہیں ہے اسی لیے مظلوم کربلا نے کہا تا بہن نماز شب میں حسین کو فراموش نہ کرنا لہذا میں اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب ایسے حالات میں بھی نماز شب کو نماز مغرب کسی وجہ سے قضا ہو گئی نہیں میرے دوست نہیں میرے بھائیوں ازاداری ہر وقت ہو اور نماز اور بندگی اور عبادت پر وقت تب تو جا کر معاملہ جو ہے وہ کربلائی بنتا ہے لیکن آپ اگر یہ کہہ کر اس کو کہہ دیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ یاد رکھئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت مظلوم کربلہ کہ دیں کہ ہم کو تمہاری ضرورت دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ایسا دن آخرت مہمے پروردگار کے سامنے جو ہے جب ہم اہل بیت کے سامنے جائیں تو کم سے کم سرخروح ہو پائیں خدا سے دعا کرتی ہوں پروردگار یہ جو وقت سپینڈ کیا ہے یہ وقت جو ہم نے قلیل عبادت میں گزارا ہے پروردگار ہمارے نام اعمال میں اسے درچ کر اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہمارے مہمانے خاص ہمارے درمیان میں دو علماء موجود ہیں پروردگار ان کے توفیقات میں ہمارے توفیقات میں اور مزید اصافہ فرما اور تمام تر سننے والے دیکھنے والے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہیں ناظرین جس ملے جس گاؤ میں پروردگار تمام تر عالم انسان عالم بشر اور اہلِ بیعت کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و آمان میں رہے اور بیمار جو ہیں انہیں صحت کاملہ آجل آتا فرما باقے اہلِ بیعت اتھار علیہ وسلم کے اور کیونکہ وقت کے امام امام زمانہ جلالہ تعالی فردہ غیب میں ہے اور ہمیں شدت سے دعا کرنی چاہیے تو امام کے ظہور کی کرنی چاہیے اور امام کے ظہور امام زمانہ جلالہ تعالی فردہ جک کے ظہور میں تعجل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انسار میں شامل فرما اور کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا تمہارے غموں کا بزن کم ہو جائے گا تو یقینا ہم اپنے غموں کو امام حسین علیہ السلام کے غموں سے بہت کم اور کم تر سمجھتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دینا ہمارے سر پر جتنے بھی علماء دین ہیں ان کا سایہ خائم رکھنا اور خصوصا خاص مراجع اکرام کی پروردگار طولانی عمر طولانی حیات کے لیے ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں خدا انہیں اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور پہلے دشو میں جتنے بھی پروردگار آپ یہ ازاداری کے لیے نوجوان بچے ہمارے جلوس میں شامل حال رہیں گے جتنے بھی مجالی سے پرپا کریں گے ان سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھ کر پورا امن طریقے سے ازاداری کرنے کی توفیق انعائد فرما رب بنا تخبر منا انکا انتا یہ جو شو ہمارے درمیان ہماری دو مہمان موجود تھے مولا موجود ہیں مولا انہیں سلامت رکھے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے آپ سب علماء کے علم سے مستفید ہوئے ہوں گے اور یقینا کیوں نہ ہو کیونکہ ٹاپک ہی ایسی تھی اور یہ ٹاپک معقول اس کا جواب ہمیں ملا ہے اور تمام تر جتنے بھی سننے والے ہونے یہ جواب مل رہا ہوگا اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے اور بھی ہمارے پروگرام آتے رہیں گے اور آپ سے التماث کرتے ہیں کہ چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں اس اچھی باتوں کو آگے شیئر کریں کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا یہ بھی نصرت امام زمانہ جللہ تعالی فرجک ہے اور آپ سب سے التماث کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں شیئر کریں اور اپنے آپ کو ازادار حسین اگر اچھی طریقے سے ازاداری بنانا ہے کیونکہ یہ ایک لقب ہے اور یہ ایک عہدہ آپ کو جو ملا ہے ہمیں جو ملا ہے ازادار کا تو اس ازادار لقب کو جو ہے محفوظ رکھیں اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام ہم قتم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلے نشست میں ہم حاضر ہوں گے اگلے مہمان کے ساتھ اور ہم مہمان سے عدباً یہی کہیں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام میں دیا ہم بہت تہلیل سے آپ کے شکر گزار ہیں خدا حافظ ناظرین خدا حافظ مہمان